رحمان الرحیم ہم اپنے سبق آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تو ہم پہلے واحد جمع گرامر تھوڑی سی کر چکے ہیں تھوڑی سی ریوائز کر لیتے ہیں اپنے دماغ کی بدیوں کو آن کریں سوچیں واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے شاباش مجھے بتائیں واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور جمع کا مطلب ایک سے زیادہ ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ اگر ایک لفظ کے آخر میں واؤ اور نون نونہ جمع کر دیں تو وہ جمع بن جاتی ہے جیسے واحد ہے جو چراغ تو اگر ہم اس کو جمع بنانا چاہیں تو کیا کریں گے شاباش سوچیں چراغ کے ساتھ واؤ اور نون نونہ لکھا دیں تو یہ بن جائے گا چراغوں تو چراغ کا مطلب ہے ایک چراغ اور چراغوں کا مطلب وہ ہوتا ہے ایک سے زیادہ اب یہ ہے ساتھی ساتھی ہوتا ہے ایک اور اس کی جمع کیا ہوگی شاباش ابھی جو ہم نے اصول دیکھا ہے کہ اگر ہم واو اور نون نونہ ملا دیں تو وہ جمع میں تبدیل ہو جائے گا تو ساتھیوں ساتھی کے آگے ہم نے واو اور نون نونہ لکھا دیا اگلی مثال ہے ہمارے پاس مہمان ایک آدمی جو باہر سے آئے وہ مہمان ہوتا ہے جیسے حضرت ابوت اللہ ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے تھے اگر ایک سے زیادہ مہمان ہو تو کیا بن جائے گا شاباش مہمان نون واو اور نون نونہ مل گیا تو یہ بن گیا مہمان تو مہمان کی جمع ہے مہمان اسی طرح الفاظ اور متزاد بھی ہم کر چکے ہیں لفظ کی زد جو ہوتی ہے وہ متزاد کے لاتا ہے جیسے یہ الفاظ ہیں آپ نے ان کا متزاد بتانا ہے اجالہ بھجہ اور ناپسند جلا جلا کا کیا ہوگا جلتی ہے چیز آگ تو بھجہ بھجہ جب آگ تھنڈی ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں بھج گئی ہے بھجہ اور جلا اسی طرح پسند کوئی چیز اچھی لگنا تو ہم ایسے اوٹھا اوپر کرتے ہیں یہ چیز مجھے پسند ہے اور پسند کا متزاد جو ہے وہ ناپسند کہ اس چیز کو مجھے میں ناپسند کرتا ہوں اندہیرہ اندہیرہ جب رات چھا جاتی ہے تو اندہیرہ ہو جاتا ہے اور اندہیرہ اور اجالہ روشنی اور اگر ہم بھلا بان کریں تو بھی اجالہ ہو جاتا ہے تو اندہیرہ اجالہ اس سے پہلے ہم اردو برامر میں فیل فائل اور مفعول پڑھ چکے ہیں ہم ان کی دھرائی کر لیتے ہیں فیل کسی کام کو کہتے ہیں جیسے کتاب پڑھی میں پڑھی جو ہے وہ فیل ہے فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں احمد کتاب پڑھتا ہے اس جملے میں احمد فائل ہے جس چیز پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں جیسے کتاب جو ہے وہ مفعول ہے اب یہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان میں فیل فائل اور مفعول مفعول جو ہے وہ ڈھونڈ کر نکالیں امی نے پھل کٹے کس نے اب دیکھیں اس میں تین چیزیں ہیں ایک فیل ہے ایک فائل ہے ایک مفعول ہے امی کون ہے کام کرنے والی تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فائل کہتے ہیں جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں امی فائل ہے پھل مفعول ہے کٹنے کا کام ہو رہا ہے تو کاٹے فیل ہے اسی طرح مالی نے پودہ لگایا اب دیکھیں اس کے بھی اسی طرح تین حصے لکھیں جیسے آپ کی بک میں کالم بنا ہوئے فائل مفہول اور فیل اب کام کرنے والا کون ہے شاباش مالی اور کیا کس پہ کام کر رہا ہے پودے کو لگا رہا ہے اور لگانا جو ہے بزاتے خود فیل ہے اسی طرح ساجد نے کتاب پڑھی تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ساجد جو ہے وہ کتاب پڑھنے والا ہے کیا چیز پڑھ رہا ہے کتاب اور کام کیا کر رہا ہے پڑھنے کا تو اس طرح اس جملے کو بھی ہم تین حصوں میں تقسیم کریں گے فائل ساجد ہے کام کرنے والا مفہول جس کے اوپر کر رہا ہے کتاب اور پڑھی جو ہے وہ فیل ہے پرندے نے گھونسلا بنایا اب جو ہے پرندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے گھونسلا بنا رہا ہے تو شاباش جو فائل ہے وہ پرندہ ہے اور جو مفہول ہے وہ گھونسلا ہے اور جو بنانا ہے بزاتے خود وہ فیل ہے تو پرندے نے گھونسلا بنایا پھر ہے سارا جھولے پر بیٹھی کون جھولے پر بیٹھا ہے شاباش سارا اور کیا کام کر رہی ہے بیٹھنے کا کام کر رہی ہے کس کے اوپر بیٹھی ہے جھولے کے اوپر تو کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں جس کے اوپر ہو رہا ہے اسے مفہول کہتے ہیں اور فیل تو سارا فائل ہے جھولا مفہول ہے اور بیٹھی جو ہے وہ فیل ہے تو میں اپنی زندگی کا انٹرارڈ خود ہوں ایک جہاز کے کمتان کی طرح میں اپنے کردار کو اخلاق کو سنوارنا ہے مجھے سچا بننا ہے مجھے اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولنا ہے مجھے روز اچھے کام کرنے روز صبح اوٹ کے اللہ سے دعا مانگنے روز اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہمیشہ سچ بولنا ہے یہ ویڈیو آپ کی ختمت میں پاکستان ہوں سکول کی طرف سے پیش کی گیا یوٹیوب چینل پر جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں